آپ نے واقعی بزنس کرنا ہے تو پھر آپ کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا پڑے گا کام کے لیے ہاں اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر آپ جوب کر سکتے ہیں تو بزنس کی طرف جب آنا ہے تو پھر آپ نے سو سمجھ کی آنا ہے اور ویجن کے ساتھ آنا ہے اور محنت کے ساتھ آنا ہے تو ایک تو میں نے کچھ چھوٹ چھوٹی اگزیمبلز میں آپ کو دوں گا ایک تو میں نے آپ کو دی ہے سبزی والے کی جو میں نے خود دیکھا کہ وہ تین بجے اٹھتا ہے اور جس ٹیم نو بجے تک جب ہم اور آپ جیسے سو کے اٹھتے ہیں اس ٹیم تک وہ اپنا کام ختم کر چکا ہوتا ہے تو اسی طرح اب دوسری ایک ادنان میمن صاحب ہیں ہمارے مرکزی باڈی میں ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئٹہ میں کوئٹہ میں ایک صاحب ہیں ان کے گھر والے کیک بڑا اچھا بنا لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فیس بک پر مطلب کسی نے آئیڈیا دیا ہو گیا خود سے آیا ہو گا کہ انہوں نے اپنے علاقے کے مختلف جگہ ایڈ دیا کیک سپلائی کا انہوں نے ایڈ دیا تو اس ٹیم وہ مجھے جو میری بات ہوئی تو وہ لاسٹ ٹیم مجھے بتا رہے تھے کہ اس ٹیم یہ پوزیشن ہے کہ ان کے مطلب اتنے آرڈرز ہیں کہ ان کے پاس مزید آرڈر لینے کی گنجائش نہیں ہے وہ یہ اچھا کیک بناتے ہوں گے اچھا کیک بناتے ہیں تو وہ ان کو کوئی شاپ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی ایک دو تین چھوٹری اوٹی خزار سے تو آپ دوستوں نے سامنے رکھوں کہ کہ اگر آپ آپ دو دو چیزیں ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ سکل سیکھیں سکلز آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز میں مہارت ہونی چاہیے پرز کریں کہ گرمیوں کا سیزن ہے آپ آپ کو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اگر کوئی دوست ہیں ائر کنڈیشن ٹیکنیشن اسی ٹیکنیشن کا کام سیکھیں آپ لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو کام سیکھنا پڑے گا آپ کو ایک مہر استاد بننا پڑے گا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دو سال کسی استاد کے پاس کام کریں تو یہ سلو پروسیس ہے آپ رات و رات آپ سمجھیں کہ ہم امیر ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی دوست کسی ٹیکنیشن کے پاس جائیں دو سال کام کریں سیکھیں اس کے بعد آپ اپنا اپنا اپنے طور پر سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے بے شک دکان نہ کھولیں آپ فیس بک یوز کریں آپ وٹس ایپ یوز کریں اپنا ایڈ بنائیں آپ آپ اس کو پوسٹ کریں آپ کو اتنا کام ملے گا کہ آپ سے سمالہ نہیں جائے گا میرے ایک دوست ہیں جاننے والے وہ ایک جوب ایک کمپنی میں جوب کر رہے ہیں ٹوئنٹی فائیو سالن روپیز پہ الیکٹریشن کی جوب ہے پچیس زار روپے میں الیکٹریشن کی جوب کر رہے ہیں ان کو کسی طور پر کام آتا ہے آپ قابل ہو محر ہو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے منہ نے انہیں کہا کہ اپنے آدھے گھنٹے کے اندر آف احنار آپ کے پاس ہے آدھے گھنٹے میں کسی آہ we بنوائیں وہ گئے اور ایڈ بنوائے میں نے ان کو بتایا کہ اپنے نام سے ایک پوست بنوائیں انہوں نے پوست بنا گے پندرہ منٹ کے اندر مجھے شیئر کر دی پھر میں نے انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے واٹس اپ اپنے واٹس اپ کے سٹیٹس پہ لگائیں یقین کر رہے ہیں ان کے اگلے دن کال آئی کہتے ہیں رات گیارہ بہے تک کال کرتا ہوں کام کرتا ہوں میں صبح سے لے کر رات رات کو گیارہ بہے تک سکل سیکھیں کوئی سکل سیکھیں آپ سکل سیکھیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ اس کام کو چھوٹے پر مانے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل سکیلی میں بات کر رہا ہوں. اسی ٹیکنیشن ہو سکتا ہے. الیکٹریشن ہو سکتا ہے. پلمبنگ ہو سکتی ہے. یا اسی طرح اگر آپ پڑے لکھیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کرنا. تو آپ ایک ایسی کمپنی چھوٹی سی بنا سکتے ہیں. کہ جس میں آپ تین چار الیکٹریشن تین چار پلمبرز تین چار آپ اور اسی ٹیکنیشن آپ کئی لوگوں کا ایک گروپ آپ کے پاس نمبر ہوں گے آپ کو جوب نہیں دینی ان لوگوں کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف اپنا ایک جوب ایڈ بنانا ہے پوسٹ بنانی ہے اور اپنے فیس بوک اپنے علاقے کے پیچ پہ لگا دینا ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کی ہوم سروس ہوم سروس کے لیے آپ کے پاس لوگ موجود ہیں آپ کے پاس خود ہی کال دانا شروع ہو جائیں گی آپ نے صرف اپنے جو شاپس ہیں آپ کے آس پاس آپ نے ان کے نمبرز اپنے پاس رکھنے ہیں تو جس قسم کی ریکارمنٹ آئے آپ نے وہ بندہ ان کے پاس بھیج دینا ہے اور ڈیل خود کرنی ہے بسیکلی تو یہ چینل منیجمنٹ میں بسیکلی آپ بیچ میں ہیں ان بیٹوین ہیں آپ نے کوئی ہائرنگ نہیں کی لیکن آپ سٹیل لوگوں کی جو سروسیز ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح کار واش سروس ہے کہ آپ کے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڈ بناتے ہیں کہ ہم کار واشنگ کرتے ہیں کار واشنگ کے لیے آپ اپنے فیس بک پہ اور باقی جو پہ پوست لگائیں اور ایک لڑکا آپ رکھ لیں اور اس کو آپ بھیج دیا اور اس نے جناب کار واش کر دی تو اس کو آپ اچھے خاصا مطلب سروسیز کے طرف سروسیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے لیکن آپ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں آپ فری لانسنگ سیکھیں آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھیں آپ ویب ڈیویلپنگ سیکھیں تو کئی کام ہے اسی طرح پروپٹی کا کام ہے پروپٹی آپ آس پاس دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کی جائدادیں بکتی ہیں سیل ہوتی ہے پرچیز ہوتی ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کو نولیج ہونی چاہیے دیکھیں جو جو فرد صبح نو بجے جو پہ جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے وہ کسی اور قابل نہیں رہتا تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں بنایا ہے ان کی ایک سال کی پلیننگ ہے پوری انہوں نے کنان تیس لاکھ روپے فارم پہ لگائے اس کے بعد چھوٹے بکرے لیے ہیں فیڈ دیں گے اور یہ بڑا پروپٹیبل بزنس ہے تو بزنسز بہت سارے ہیں لیکن میں آپ دوست تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ جوب اپنی جگہ لیکن اس جوب نے آپ کو کسی ٹائم پر بھی اگر آپ کی جوب ختم ہوتی ہے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے اس لیے سائیڈ بزنس کریں اپنے پریٹیکل ایکسپیرینس سائیڈ بزنس بھی شک کریں اور ایک ٹائم آئے کہ جب آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اچھے اسٹیبلش اور مچور بن ہو چکے ہیں تو پھر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آن لائن سٹورز ہیں آپ سیل پرچیس کر سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اویل ایکس کو دیکھتے ہیں امیزون کو دیکھتے ہیں آپ اپنے علاقے میں یوزٹ سیل جو چیزیں ہیں وہ آپ پرچیس شروع کر سکتے ہیں ان کی پوسٹ لگا دیں اپنے علاقے میں آپ جس فیس بک پہ آپ پوسٹ لگائیں کہ ہم سیکنڈ اینڈ چیزیں خریدتے ہیں چیزیں خریدنے نہیں آپ کو جسٹ پکچر لینے ہیں اور ان کی پھر آپ اویل ایکس پہ یا کہیں اور لگا دیں لگا کر پھر آپ آپ کو جب جو بھی کیوری آئے تو آپ نے ان کو ریٹ بتائیں اور آپ وہ خریدنے نہیں ہیں جیسے ایمیزون اور باقی یہ دراز ڈاٹ پی کے سائیں یہ چیزیں خریدتے نہیں ہیں یہ صرف ان کے پڑھی بھی چیزیں ہیں جو ان کے ریکارڈ پہ ہیں اور وہ جسٹ اپنے ویب سائٹ پہ پپلش کرتے ہیں اسی طرح ہوم مینٹرنس کا میں نے آپ کو بتایا پروپٹی کے بتایا ہوم ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری میں ایون آپ میٹس آپ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں یہاں پر میٹس کے بڑے پرابلم میں تو آپ میٹس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ریجسٹر کر کے پھر آپ جو ہے آپ ان کو مطلب ریجسٹر میٹس بھی آپ یہ ایڈ لگا سکتے ہیں کہ ہم جی ریجسٹر میٹس دیتے ہیں اسی طرح ہوم ڈیلیوری سرویسز ہیں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب بھی پروائیڈ ایوری تنگ آپ اے ٹکٹ سے لے کر سوی سے لے کر آپ سب مطلب آپ ہر قسم کی ہوم مطلب جو ڈیلیوری سرویسز ہیں ٹکٹس ہیں تمام قسم کی سرویسز دے سکتے ہیں تو دوستوں کے اندر یہ موٹیویشن دیکھیں ضروری ضروری امر یہ ہے کہ دوستوں کے اندر یہ موٹیویشن آئے کہ ہم کام کر سکتے ہیں ہمیں کام کچھ کرنا چاہیے کچھ ہٹ کے کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں اکثر دوست یہ ہوتا ہے کہ ہم رکشہ لے لیتے ہیں رکشہ لے کے چلانا شروع کر دیتے ہیں دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایسا کام کبھی بھی نہ کریں کہ جو کہ آپ کو ایک ٹائم پر آگے نہ لے کے جا سکے ایک رکشہ لے لیں گے تو وہ آپ اس سے کتنا آگے جا سکتے ہیں کوئی بھی رکشہ لینے والا دوست مجھے بتائے کہ وہ کہاں کہاں پہنچے گا کتنے دس سال میں اس کی کیا پلینے گے وہ دس رکشہ لے گا تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس میں آپ سٹاک ہو جائیں اور چھوٹا ہو مطلب بہتر یہ کسی انویسٹر کو ڈھونڈیں بے شک کسی انویسٹر کو کسی مطلب پارٹنرشپ بیس بیزنس کریں لیکن دیانتداری سے کریں کم پروفٹ پہ کریں اس طرف میں نہیں جاؤں گا امداد بھائی نے بڑا کلیر بتایا کم پروفٹ پہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیرو مرشد محبوب سجنس آئیں کی طرف سے جو اتشادات ہیں فرمودات ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہمارے کام میں برکت اتا فرمایا گا